لیکن سب سے بیسٹ ڈائیٹ وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا کہ سب سے بیسٹ ڈائیٹ کونسی ہے جو آپ کی سہت کے لیے بہت ضروری ہو اپنے آپ کو فٹ سہتمند اور سلم رکھنے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہر کوئی سوچتا ہے لیکن عمل کوئی کوئی کرتا ہے ہم بھی اسی کوشش میں گزشتہ پندرہ سولہ سال سے لگے ہوں میں ہیں ایکسرسائز کر بھی رہے ہیں کروا بھی رہے ہیں دونوں سلسلے ہمارے جاری ہیں اور ایکسرسائز کرتا ہے ہم اسی سٹیج پر آگئے ہیں جہاں پہ کہ ہم اپنا پیٹ کم کرنے کی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ سے شیئر کر سکیں تو پیٹ کم کرنے کی ایکسرسائز کا پارٹ ون آپ سے شیئر کر چکے ہیں اس کا لنک سبسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا پارٹ ٹو بھی انقریب اپلوڈ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ڈائیٹ پہ آنا ہوگا آپ کو دسترخان پہ کنٹرول کرنا ہوگا وہ ایکسرسائز کرنی ہوگی آپ کو دسترخان پہ کہ آپ اپنے پیٹ کو زیادہ بھرے نہیں ایک ہی ایکسرسائز ہے دسترخان پہ کہ جب بھی آپ کو کوئی زیادہ کھانے کا کہے تو آپ نے اس گردن کو دائیں اور بائیں کرنا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں میں اور نہیں لوں گا پیٹ کم کرنے کے لیے وزن کم کرنے کے لیے مختلف ڈائیٹ پلین آبیلیبل ہیں اس میں پہلا جو ہے کیٹوجینک ڈائیٹ ہے دوسرا اس میں میڈیٹرینین ڈائیٹ ہے تیسرا اس میں پیلیو لیتھیک ایج کی ڈائیٹ ہے اور چوتھا اس میں فورت جو ہے وہ اس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اور نمبر فیفت پہ لو کاربوہیڈرٹ ڈائیٹ ہے ویسے تو مزید جو ہے ڈائیٹ پلین کی لائن لگی ہوئی ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی اپشن جو آپ کو آبیل ہو وہ کر لیجئے مختصرن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں کہ کیا کیا ہے یہ ڈائیٹ پلین کیٹوجینک ڈائیٹ میں چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں فیٹ کا استعمال کرتے ہیں مارجینین کا استعمال کرتے ہیں دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں چیز کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اسٹومک میں جانے کے بعد کافی دیر تک یہ اسٹومک میں رہتا ہے عظم نہیں ہوتا تو ہمیں زیادہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا تو ہم زیادہ خوراک نہیں کھاتے ہیں ہماری بوڈی جو ہے زیادہ تر کاربو ہائیڈرٹ پر چل رہی ہے زیادہ تر روٹی میں چاول میں میٹھے میں چینی میں اور میٹھائیوں میں اگر انہیں آپ روک دیں گے تو آپ کا ویٹ ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گا کیٹوجینک ڈائیٹ کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ لے کر چلیں آپ کا جو فیملی فیزیشن ہے جو ڈاکٹر ہے خاص طور پر جو ویٹ ریڈکشن میں جس کی تھوڑی کولیفیکشن ہے اس کو اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو کیٹوجینک ڈائیٹ کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا دوسری ٹائم جو خوراکی اس میں دی جاتی ہے میڈیٹرینین ڈائیٹ کلاتی ہے میڈیٹرینین ڈائیٹ میں فش کا استعمال ہے ویجیٹیبل کا استعمال ہے فروٹ ہیں اور نٹس ہیں اور ڈرائی فروٹ ہیں ان چیزوں کے استعمال سے ویٹ ریڈیوز کرنے کی لیے یہ آپ کو سجسٹ کیے جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو ڈائیٹ تجویز کی جاتی ہے آپ کو وہ پیلیولیتھک ڈائیٹ جی پیلیولیتھک ایج وہ ایرائے جسے کہتے ہیں کہ پتھروں کے دور کا زمانہ پتھروں کے دور کے زمانے میں جو انسان کھاتے تھے کچھا کھاتے تھے گوش سمپل کھاتے تھے سبزییں زیادہ کھاتے تھے اور فروٹ کھاتے تھے تو اس دور کی خوراک آپ اگر ایمیجن کر لیں تو وہ خوراک آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کا ویٹ ریڈیوز ہو جائے گا نمبر چار کے ایک طریقہ عمل آپ کو تجویز کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں سے آپ آٹھ گھنٹے اپنے کھانے کے رکھ لیجئے اور سولہ گھنٹے آپ کہیں کہ میں نہیں کھاتا اس میں آپ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں نمبر پانچ اس میں جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ لو کاربوہیڈرڈ ڈائیٹ ہائی پروٹین ڈائیٹ لو کاربوہیڈرڈ اور ہائی پروٹین ڈائیٹ میں آپ میٹ کا استعمال کر لیتے ہیں مٹن ہے چکن ہے بیف ہے اور ساتھ میں ویجیٹیبل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے وزن کم کرنے میں انتہائی معامل ہوتے ہیں یہ تمام آپشن آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن اویل کر لیجئے جو آپشن آپ کو سوٹ کرتا ہے اس آپشن کو آپ اپلائی کر لیجئے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو سہد مندور سلیم رکھ لیجئے کیونکہ ان تمام ڈائیٹ پلین پر زیادہ عرصے آپ عمل نہیں کر سکتے بوریت ہو جاتی ہے یا اکسانیت سے اقتہاٹ ہو جاتی ہے تو تین مہینے زیادہ سے زیادہ چھے مہینے کی آپ یہ ڈائیٹ پلین پر عمل کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نورمل کھانے کی طرف آتے ہیں موٹاپہ تین سال کے اندر اندر دوبارہ ٹیک کرتا ہے اس موٹاپے سے بچنے کے لیے آپ کو مستقل مزاجی سے اپنی ڈائیٹ پر اور ایکسرسائز پر کنٹرول کرنا ہوگا مستقل مزاجی بہت ضروری ہے مستقل مزاجی اسی وقت آئے گی جب آپ کوئی اسپیشل اسٹیپ نہ اٹھائیں اسپیشل اسٹیپ سے مراد ہماری یہی ہے یہ جو ڈائیٹری پلین ہے ان ڈائیٹری پلین پر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مستقل طور پر چل رہا ہو اور وہ سلیم رہا ہو تو سب سے بیسٹ جو اس میں ڈائیٹ پلین ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز آپ کو اویلیبل ہے جو کھانے کو مل رہا ہے قدرت کی طرف سے جو ڈائیٹ آپ کو مل رہی ہے اسے آپ اعتدال سے کھا لیجئے اس کو ایک متوازن گزہ کے طور پر لے لیجئے کہ میں نے اتنی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو میں اتنی قوانٹیٹی میں یہ خوراک لوں گا قوانٹیٹی آپ کم کر لیجئے جو آپ کو اللہ تعالی نے نعمتیں دی ہیں جو گزائیں آپ کو اویلیبل ہو رہی ہیں چاہے اس میں فیش ہو میٹ ہو میٹ میں چاہے مٹن ہو بیف ہو ویجیٹیبلز ہو چاول ہو یہ جو بھی آپ کو خوراک ملیں اسے آپ نارمل کر کے تھوڑا کم قوانٹیٹی میں کھا لیجئے فریکوینسی بڑھا لیجئے ایسے نہیں کہ دوپیر کا کھانا اسکیپ کر لیں تو رات میں ڈبل کھانا کھا لیں اس سے بھی میں نے دیکھا کہ کسی کا ویٹ کم نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ پوشن میں کھائیں گے مختلف وقتوں سے کھا لیجئے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے میدے کا سائز ہی کم ہو جائے گا زیادہ کھائی نہیں سکیں گے تو سب سے بیس ڈائیٹ پلان آپ کے لیے وہی ہے جو آپ کو کھانا مل رہا ہے پسی کو آپ نے کنٹرول کر کے کھانا ہے اور ایکسرسائز ہماری جو ٹمی کی ہے وہ سب ٹمی پہ آپ فوکس مت رکھے گا پوری ہیڈ ٹو ٹو ایکسرسائز کیجئے باڈی کو وارم اپ کرنے کے بعد پھر ٹمی کی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ تب ہی ملے گا تو دونوں کا کمبینیشن لے کے چلیں ایکسرسائز کا لے کر چلیں ایکسرسائز میں ایروبیک یوگا کیجئے اس میں آپ کی ٹمی بڑھے ہوئے تو ٹمی کو فوکس کریں اور ڈائیٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی لائف کو آگے چلائیے صحیح مند رہنے سے نہ صرف آپ کا لکنگ اچھی ہوگی بلکہ آپ ڈائیویٹیز بلڈ پیشر شوگر جوائنٹ پین ڈپریشن آرثرائٹیز ان تمام بیماریوں سے آپ کی بچت ہو جائی گی سمجھ لیجئے کہ اس طرز عمل سے ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے آپ ان بیماریوں کے جو جان لیوہ آپ کے لئے ہو سکتی ہیں تو ہماری ایکسرسائز دیکھئے گا بلے بلے اسے بھی آپ دیکھئے گا اپلائی کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو بینیفٹ ملے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ڈاکٹر رچت فیملی فیزیشن اللہ حافظ